وزرعالہ نے پنجاب کا سیاسی محاس سنبھال لیا جوڑ توڑ کے لیے متحرک عثمان بزدار سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ازر عباس چانگیا کی ملاقات لیگی رکن اسمبلی نے وزرعالہ پر اعتماد کا اظہار کیا اداروں کے خلاف لیگی قیادت کے متناسے بیانات کی شدید مضمت عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اداروں کو متناسے بنانا پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے عوام کی طاقت سے ایسی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے پنجاب میں گندم اور امدادی قیمت کا معاملہ اتحادی بھی میدان میں آگئے گندم کی امدادی قیمت سولہ سو روپے مند کم قرار مونے صلاحی نے گندم کی امدادی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا حکومتیں باہر سے مہنگی گندم بھی لیں اور اپنے کسان کو اس کی گندم کا مول بھی کم دیں کسان کچھ پالسی کو ختم کیا جائے مسلم لکاف کے مرکزی رہنما کا ٹویٹ تجاوزات نے شہر کا حسن ماند کر دیا مشن کلین لاہور سسکیاں بھرنے لگا کلین این گرین مہم بھی دم توڑ گئی شہر میں تجاوزات کی بھرمار سڑکیں سکڑ گئیں موڈل چاہرہوں بازاروں مارکٹوں اور سروس لائنز پر آرزی اور مستقل تجاوزات قائم شہریوں کا جینا محال کر دیا ہاجی کیمپ لیبرٹی مارکٹ مورل ٹاؤن لنک روڈ پر تجاوزات ہی تجاوزات مول روڈ ہال روڈ نیلا گمبد انارکلی شالم مارکٹ اچھرا فروزپوروڈ میں آرزی بازار سج گئے انتظامیاں آپریشن کروانے میں بری طرح ناکام میٹرو پولیٹن کارپریشن ریگولیشن آفیسر زبیر وٹو کہتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں متعلقہ یونینز حائل ہو جاتی ہیں جدید سفری سہولت کی میٹرو آرنج ٹرین ایک ہفتے بعد ہی جواب دے گئی آرنج ٹرین کی خودکار مشینری خراب ہو گئی آرنج ٹرین کے اسٹیشن نمبر گیارہ لکشمی چوک پر برکی زینے بند ہو گئے تکنیکی اور فنی خرابی کے باعث برکی زینے بند کیے گئے خاتین بچے اور دیگر مسافر سیڑیوں سے اسٹیشن میں جانے پر مچپور منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بختر بند گاڑی میں تیش احتساب عدالت کے ایبنن جج جواد الحسن نے ریفرنس کی سماعت کی فرد جرم کے لیے شہباز شریف اور دیگر ملزمان گیارہ نومبر کو تلہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف کی استعداء یہ اہم تستاویزات وصول کریں پھر بات سنتے ہیں عدالت کا جواب اب ہم نیب کے مہمان نہیں شہباز کی بات پر عدالت میں کہکہ لگ گئے شہباز شریف کی اہلیہ کے مستقل حاضری معافی کی درخواست مسترد احتساب عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ظلم کی انتہا ہے بختر بند گاڑی میں لانے پر اپوزیشن راہنما کا صحافی کو جواب شہباز شریف کی نواز شریف اور سلمان شہباز سے ٹیلی فون پر بار احتساب عدالت میں مریم نواز کی بھی آمد چچا شہباز شریف اور حمزہ سے بغلگیر ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑیوں میں پیش کرنا قابل مضمت ہے نون اور شین کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہم اکٹھے ہیں اگلا سال الیکشن کا سال ہے مریم نواز کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو شہباز شریف سے احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کی بھی ملاقات احسن اقبال نے کہا کہ یہ ذاتیات پر مبنی احتساب کر رہے ہیں مریم اورنگزیب بولی بختر بند گاڑیوں پر لے جانے کا حکم عمران خان نے دیا شہباز شریف کو بختر بند گاڑی پر لانے سے چینی باون روپے کلو ہو گئی عزمہ بخاری کہتی ہیں کہ حکومت کی سوچ مرگی اور کٹو سے آگے نہیں جاتی نیپ کا سابق وزیر مملکت عابد شیر علی کے والد کے گرد گھیرا تنگ چودری شیر علی کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے کی تحقیقات شروع چودری شیر علی پر منفصند افراد کو سرکاری زمین لیس پر دینے کے الزامات نیپ ذرائع کے مطابق چودری شیر علی سمیت دیگر کے خلاف دوہزار انیس میں شکایات موصول ہوئیں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں دو افراد کی سات روز پرانی لاشے برامت محلے داروں نے بدبو آنے پر پولیس کو اطلاع دی دونوں لاشے صندوق میں بند تھی شناخت شہزاد اور شیر خان کے نام سے ہوئی شیر خان نامی شخص شہزاد کے پاس بطور ڈرائیور تھا مقتول شہزاد کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درچ گرسہ کے مطابق شہزاد کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ایس پی صدر حفیظ الرحمن ببتی ایس این جی پی ال میں میٹرز کی قلت سوئی گیس کے نارمل فیز کھرے لو کنیکشنز پر آرزی پابندی آئے سوئی نورڈن گیس کمپنی کا صرف ارجنٹ کنیکشنز لگانے کا حکم کنیکشنز بند ہونے سے ڈیرڈ لاکھ سے زائد درخواستے التواہ کا شکار ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے میٹرز کی قلت کے باعث کھرے لو نارمل کنیکشنز بند کیے ترجمان ایس این جی پی ال کے مطابق کرونا کے باعث میٹرز پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ڈاؤ منتخب صدر سپریم کوٹ بار عبداللطیف آفریدی کا ہائی کوٹ بار میں شاندار استحبال مسلم لیگ نون، خاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے پھول پیش کیے عبداللطیف آفریدی کہتے ہیں کہ ملک کی تمام جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے جمہوریت اور انسانی حقوق کا قافلہ مزید آگے بڑھے گا مفقیر پاکستان راکٹر علامہ محمد اقبال کی جدو جوہت کو سلام پنجاب گروپ آف کالجز کا احسن قدم اقبال ڈے کے حوالے سے پنجاب کالج کیمپس ٹین میں افتتاحی تخریب پرنسپل گرلز کیمپس پنجاب گروپ آف کالجز سروت حسن کی خصوصی شرکت طالبات کو علامہ اقبال کے زندگی پر مبنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی اور کاروباری ہفتے کا پہلا روز ملکی صرافہ مارکٹ میں تیزی سونا تین سو روپے فیطولہ مہنگا ہو گیا خالص ہونے کی قیمت ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو روپے فیطولہ ہو گئی چاندی کی قیمت گیارہ سو ساٹھ روپے تولی کی سطح پر برقرار